نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کے بعد خطبہ دیا قیامت تک کی ہر شیعہ بیان کر دی فَمَا تَرَكَ شَيْعًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا زَكَرَهُ فَرْمَا إِنَّ بَنِي آدَم خُلِكُ أَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّ بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد انہیں کئی طبقات پر پیدا کیا گیا یعنی سارے ایک جیسے نہیں ان کی کئی قسمیں ہیں کئی کٹیگریز ہیں ان کی کئی طبقات ہیں ایک قسم وہ ہے وقت ولادت بھی مومن تھا ساری زندگی مومن رہا مگر جب مرنے کا وقت ہوا تو کافر ہو گیا فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنَا وَيَحْيَا مُؤْمِنَا ساری زندگی مومن ہی رہا فَيَمُوتُ وَكَافِرَا لیکن مرنے کا وقت آیا تو کافر تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِتَّقُ الْغَدَبَ غُسَّے سے بچو فَإِنَّهُ جَمْرَةٌ عَلَى قَلْبِ بِنِ آدَمِ کہ بندے کے دل پر یہ ایک چنگاری کی طرح ہوتا ہے دل پر چنگاری تو سرکار فرماتے ہیں اِلَنْ تِفَاقِ اَوْدَاجِهِ اگر تمہیں ویسے نہیں پتا چل رہا میری بات کا وہ دیکھتے نہیں ہوں کہ اس کی رگیں پھول جاتی ہیں اگر دل پہ کچھ نہیں ہے تو پھر رگیں کیوں پھولی ہیں تو ہی دو رسالت سانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقاو قولی ردیت باللہ ربا و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام و علیہ خاتم النبیین سید الرسول و خاتم المعسومین و علیہ آلہ و اصحابہ اجمعین اما آبادو فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان صدق اللہ اللہ لزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ الرزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علیہ آلیکہ و اصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولا صلی و سلم دائماً آبادا علیہ حبیبکا خیر الخلق کلہیمی ووالحبیب اللہذی ترجا شفاعتہو لکلی هول منال احوال مکتاحمی منزہن ان شریکن فی محاسنی فجوہر الحسن فیه غیر منقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکلمی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکره فرد علی الاممی رب صلی و سلم دائماً آبادا علیہ حبیبکا خیر الخلق کلہیمی خدایا بحق بنی فاطمہ کے برکول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرد کنی ورقبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وعمہ نوالہ واتمہ برہانہ وازمشانہ وجلہ ذکرہ وعزہ اسمہ کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ واسعابی و بارک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہر بار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے تحریک لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقیم کے زیر احتمام حضرت سیدنا شاہ جلال ریسرچ سنٹر سے انہتیس میں سالانہ فام دین کورس کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اصناف انسان میری دعا ہے خالق کائنات جللہ جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فام اتا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبریغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آج کا موضوع بھی نہائیت اہم موضوع ہے ایک انسان کے لئے یہ جاننا کہ انسان کیا ہوتا ہے نہائیت ضروری ہے انسان ہر چیز کی کس میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان کو انسان کی اقسام انواہ اصناف بھی سمجھنی چاہیے اور یہ بات بھی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب قرآن مجید اس کا موضوع بھی انسان ہے انسان پر جتنی بحث قرآن میں ہے اتنی کہیں اور ممکن ہی نہیں انسان کامل انسان کیسے بنتا ہے اور انسان خسارے میں کیسے چلا جاتا ہے ماذا اللہ کس طرح ایک انسان ننگے انسانیت ہو جاتا ہے اور کیسے ایک انسان انسانوں کے لئے مقتدہ اور پیشواہ ہوتا ہے اس لحاظ سے بھی آج کا یہ موضوع ضروری ہے کہ کچھ لوگوں نے انسانی حقوق اور انسان کی نمائندگی کا دعویٰ کر کے انسانیت کو یہ ایک مذہب بنا رکھا ہے تو ہم نے یہ واضح کرنا ہے کہ انسانیت کیا ہے اور انسانیت کا عروج قسم میں ہے اور کون سی وہ ہدایات ہیں جس کی بنیاد پر جنہیں ایک انسان کا حقیقی مذہب یا مسئلک قرار دیا جا سکتا ہے قرآن مجید برحان رشید میں آیات کے زمن میں انسان کی تقریباً بڑی پچیس اقسام بیان کی گئی ہیں اور پھر سرور کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس کا خلاصہ بیان کیا ہے قرآن مجید برحان رشید میں اختصار کے ساتھ جو صفات ہیں ان میں انسان کو ضعیف بھی کہا گیا جس کو ہم اردو میں ضعیف کہتے ہیں خلق الانسان ضعیف انسان کو پیدا کیا گیا درہال کے انسان ضعیف تھا انسان کو کفور بھی کہا گیا ناشکرہ انسان کو قطور بھی کہا گیا ماذا اللہ نافرمان وکان الانسان قطورہ انسان کو حلو کہا گیا شدید حرس والا انسان کو جزو کہا گیا کہ مشکل آنے پر زیادہ بے سبری کرنے والا ایسے ہی انسان کو منوع کہا گیا کہ اللہ کی نعمتیں جو اس پر جب آتی ہیں تو اللہ کے رسدے میں خرچ کرنے سے روکنے والا بھی ہے اپنے آپ کو ایسے ہی انسان کو قرآن مجید میں تاغی کہا گیا تغیان والا اور انسان کو فجور والا کہا گیا انسان کو فخور کہا گیا کفور کہا گیا عجول کہا گیا بہت زیادہ جلد باز اور اسی طرح ظلوم کہا گیا جہول کہا گیا انسان کو خسین کہا گیا دال کہا گیا گمراہی میں پڑھنے والا جاہد اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا خسارے والا یہ ایک جلک ہے کہ انسان کے لیے رب ذو جلال نے قرآن مجید برحان رشید میں مختلف قسم کے لفظ استعمال کیے اور پھر جو انسان کی عظمت پر دلالت کرتا ہے عروج پر وہ ہے خلق الانسان علم البيان انہی انسانوں میں وہ انسان جنہیں اللہ نے اپنی تخلیق کے وصف کے تعرف کے طور پر پیش کیا اور اپنے کمال کے اظہار کے لیے ان کی صورت اور ان کی صیرت کو لوگوں کے سامنے رکھا وہ سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساری انسانیت کا عروج حصی طور پر اور باطنی طور پر جہاں سمٹ کے اکٹھا ہوا تیری الفت کی اگر نہ ہو حرارت دل میں آدمی کو بھی میسر نہیں انسا ہونا یہی اسلام ہے میرا یہی ایمان میرا تیرے نظارہ رخصار سے حیران ہونا ودانہ سبل ختم الرسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طاہا تو انسانیت کے جہاں عیوب نقائص اور کمی کے پہلو ذکر کیے گئے وہاں پھر انسانیت کی تعمیر ترقی اور عروج کے لحاظ سے ایسا مادل ایسا نمونہ اور ایسا میعار قرآن نے دیا کہ وہ کمال حسن حضور ہے گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شما ہے کہ دھوہ نہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوات حسن کہ بغیر کسی قید کے اطلاق کے ساتھ یعنی یہ نہیں کہ صرف آپ کے پڑھنے کی انداز میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے یا آپ کے تواف کرنے کی انداز میں تمہارے کروڑوں چیزیں اگر لفظ رسول سے پہلے اور فی کے بعد محضوف مانی جائے تو ان کی گنجائش بھی اللہ نے رکھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا میں تمہارے لئے بہترین نمونہ موجود ہے اتنے کامل انسان ہیں اتنے بڑے انسان ہیں کہ بڑے سے بڑا انسان بھی یہاں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا اور بڑے سے بڑی چمک والا بھی یہاں سے اپنے لئے مزید چمک دیکھے گا کمال جتنا بھی کسی کا ہوگا اسے پھر یہاں سے اپنے آگے کہیں اونچا کمال نظر آئے گا اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کے ساتھ سورہ رحمان میں خالق کائنات جلل جلال نے انسانیت کے ذریعے اپنا تعرف کرمایا کہ رحمان وہ ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اور یہ انسان وہ ہیں جو انسانیت کی جان اور سارے انسانوں کے مقتداء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی ہر ادا کے اندر قیامت تک کے لئے ہر انسان کی رہنمائی کا پہلو موجود ہے اصل میں اس موضوع کی جو بیس ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے در منصور میں جلد نمبر تین میں یہ الفاظ موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حکیم ترمزی نے بھی روایت کیا ہے مسند بی علیہ اور دیگر کتابوں میں موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں خلق اللہ الانس سلاس تأس ناف رب ذو جلال نے انسان تین قسم کے بنائے یعنی جو بڑی میجر اقسام ہیں جن کے نیچے پھر بہت سی قسم ہیں بڑی تین قسم ہیں انسان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو طبیب انسانیت ہیں حبیب انسانیت ہیں آپ سے بڑھ کر انسانوں میں کسی کو انسانیت کا مشادہ نہیں اتنا اور نہیں اتنا گہرا مطالعہ کسی اور کا ہے انسانوں میں جتنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر آپ نے تمام انسان ازل سے عبد تک ان کو سامنے رکھ کر پھر ان کی یہ کٹیگریز بنائیں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشادہ اتنا وسیح ہے کہ مجھ پر میری پوری امت کو پیش کیا گیا اور یہاں امت کا لفظ انسانیت کے معنی میں ہے امت سے مراد امت اجابت نہیں امت دعوت ہے اجابت تو وہ ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور دعوت ہے پوری انسانیت تو چونکہ آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس میں بنائی کہ اللہ نے کہ امت سے مراد ہے امت دعوت جنہیں دعوت ہے کہ وہ مسلمان ہو یعنی پوری انسانیت اس بنیاد پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے انسان کے تعرف اور انسان کی کٹیگریز کو پہچاننے کے لحاظ فرمایا خالق اللہ الانس اللہ نے انسان کی تین قسمیں بنائی اب بیان کرنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا شمار کس طرح کے انسانوں میں ہوتا ہے اگر کمی ہے تو آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کہ اللہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا سن فن کل کہلاتے تو انسان ہیں مگر وہ ڈنگر ہیں سن فن کل بہائم کل بہائم بیسے تو بہائم علیدہ ہے انسان علیدہ ہے لیکن انسانوں کی ایک قسم اپنے میار میں کردار میں اتوار میں چال چلن میں حیثیت اور رتبے میں وہ کیسے ہیں کل بہائم بہائم کی طرح اس پر پھر رسول پاک نے خود یہ آیت پڑھی ان کے دل تو ہیں لیکن دلوں سے سمجھتے نہیں ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں ان کے پاس کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں وہ چوپائوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گے گزرے ہیں تو یہ ایک قسم ہے انسانوں کی روپ ان کا شکل ان کی قد قامت اس لحاظ سے تو انسان ہے مگر اپنے کردار کے لحاظ سے وہ بہائم ہیں اور پھر آیت سے پتا چلا کہ بہائم جو حقیقت میں بہائم ہیں ان کا بہائم ہونا عیب نہیں چونکہ انہیں جس طرح کا بنایا گیا ویسے ہی ہیں اور یہ جو بنائے انسان گئے ہیں اور کردار میں بہائم ہیں پھر وہ ان بہائم سے جو حقیقت میں بہائم ہیں یہ گے گزرے ہیں چونکہ وہاں تو عقل نہیں ان پر افسوس نہیں اگر وہ بہائم ہیں تو انہیں رب نے بہائم بنایا ہے بہائم ہیں وہ کوئی اپنی کسی غلطی سے تو بہائم نہیں بنے ہوئے اور یہ جو لوگ ہیں رب نے تو انسان بنائے اللہ نے ان کو عقل دی اور ڈنگروں سے ممتاز کیا اشرف المخلوقات بنایا لیکن یہ پھر بھی اپنے وصف اور کردار میں ان جیسے بنے تو پھر اس بنیاد پر قرآن نے کہا بلہم عدل کہ یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں تو یہ ایک قسم ہے انسانوں کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ بہائم کی طرح ہیں دوسری قسم اجساد ہم اجساد بنی آدم و ارواہ ارواہ الشیعتین ان کے جسم جو ہیں وہ تو بنی آدم والے ہیں مگر ان کی روحیں محاذ اللہ شیطان والی اجساد ہم اجساد بنی آدم جسم ان کے جو ہیں وہ بنی آدم والے ارواہ ہم ارواہ الشیعتین روحیں ان کی شیطان والی یہ پہلی سے ہٹ کر قسم بیان کی گئی اور یہ بعض وجود میں اس سے زیادہ خطرناک تیسری قسم سنفن فی ظل اللہ یوم لا ظل اللہ ظل تیسری قسم کے انسان وہ ہیں کہ جب اللہ کے سائے کے سوا کوئی سائے نہیں ہوگا ان انسانوں کو اللہ اپنے سائے میں جگ آتا فرمائے گا یہ تیسری قسم کے انسان ہیں اب ان کی پھر آگے بہت سی قسمیں ہیں صدیق ہیں شہید ہیں غوث کتب عبدال ہیں اور پھر سب سے عالی شان والے انبیاء کرام علیہ مسلام ہیں تو اس طرح سید عالم نور مجسم شفی معظم صل اللہ علیہ وسلم نے تین اقسام بیان کر کے یہ واضح کر دیا کہ کہاں انسانیت خوش ہے کس پیکر میں اور کہاں انسانیت جو ہے وہ ناراض ہے کسی جگہ جب وہ انسانیت کا لفظ بولا جاتا ہے اور پایا جاتا ہے اور قرآن مجید برحان رشید نے جو ظاہری شکل و صورت ہے انسان کی اس پر پھر حکم لگاتے ہوئے کہ ویسے تو یہ اتنا عظیم ہے خلق اللہ آدم علیہ سورت ہی رب ذل جلال نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا اور پھر جو ابن آدم ہے اس کا شرف ہے کہ وہ عام اس کی صورت نہیں اس کی بڑی خاص صورت ہے اور یہ ایک بڑا تفصیلا موضوع ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ مستقیم القامہ ہے سیدھے قد والا ہے اور اس کے قد بت کے لحاظ سے صرف اسی کو اگر دیکھیں تو اس کے قد بت کے اندر ایک شان و شوقت ہے ایک عظمت ہے یہ حسن تقویم ہے یعنی جو چار ٹانگوں والے ہیں وہ جتنی بھی اپنی شان و شوقت سمجھیں بلاخر انہیں ان کی جو اگلی ٹانگیں ہیں وہ ان کو نیچہ دکھاتی ہیں کہ وہ سیدھے شرف کے ساتھ اپنا سر بلند نہیں رکھ سکتے انہیں کھاتے وقت بھی نیچے سر جکانا پڑتا ہے پیتے وقت بھی نالیوں کھالیوں کھیتوں سہراؤں چراغاؤں میں اور یہ وہ ہے کہ اللہ نے اس کا سر فٹ ہی ایسے کیا ہے کہ جو بلندی کی جگہ پر ہے یعنی اس کو پھر یہ ہے کہ جو لکمے کے پیچھے جھکتا نہ پھرے جو بوند کے پیچھے جھکتا نہ پھرے ہاں جھکے تو اپنے رب کے سامنے جھکے سجدے میں جھکے تو جب اللہ نے اس کے آزا کو فکس کرتے وقت اتنا اس کو روج دیا اتنا اس کو روج دیا اس کی آنکھ اس کے کان اس کی اقل اور ساری صلاحیتیں فائیو سینسز جو ہواس خمسہ ہیں جن کے نزیق ہواس باطنہ ہیں وہ بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو دی گئیں لیکن اس نے اس وقت ان چیزوں کا حق ادا نہیں کیا تو پھر اس کو دھکا دیا گیا کہ دل تو ہے دل سے سمجھتا نہیں ایسا پرزہ فقہت والا اور کسی کے پیکر میں نہیں دھڑکنے والے مدغہ تو ہر جگہ پہ ہیں حق سننا حق دیکھنا دیکھ کر حق کو مان جانا حق کا پیغام اوروں تک پہنچانا یہ پنیادی طور پر انسانیت کی شرطیں ہیں کہ یہ شکل انسان میں انسانی ہے اور جس وقت ان چیزوں سے بندہ محروم ہوتا ہے اور پھر آگے اگر شیطانی روح سے وہ مزید آل حق پہ حملہ شروع کر دیتا ہے تو یہ ساری انسانی خسارے کی صورتے ہیں آج لفظ انسان بول کر جو لوگ انسانیت کو مذہب قرار دیتے ہیں کہ انسانی نکتہ نظر سے یہ اس طرح ہے چلو اور کچھ انسانی طور پر یوں کر لو یا انسانی حقوق ہیں ان کے پیش نظر اس طرح کر لو تو یہ جملے اکثر مقامات پر حقیقت انسان اور قانون انسان کے خلاف بولے جا رہے ہوتے ہیں یعنی جو انسان کی حدود سے خود بہر نکل گیا ہے اپنے کردار کی بنیاد پر اور اس نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا ہے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا ہے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے اب اسے پھر مزید انسانیت کے نام پر کس چیز کی گنجائش دی جائے اور کس چیز کی چھوٹ دی دا ہے یعنی وہ تو ہے ننگ انسانیت وہ ہے دشمن انسانیت وہ انسانی تقدس کو پامال کرنے والا ہے یعنی جب انسان ہو کے اس نے اللہ کو ایک نہیں مانا انسان ہو کے اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی آخری اب اس کے بعد کون سی اس کی حیثیت ہے کہ جس کے پیش نظر کہا جائے کہ چلو انسانی نکتہ نظر سے وہ انسان ہی سے تو بغاوت کر رہا ہے انسانی حیثیات کو تو وہ پامال کر رہا ہے اور اس کے بعد اس نے دنگروں کا وصف اختیار کیا یا شیطانوں کا روپ اس نے اختیار کیا جس کی بنیاد پر وہ انسانیت کی بنیاد پر ملنے والی سہولتیں یعنی شریع طور پر جو منصب اور مقامات ہیں خود اس سے وہ محروم ہوا سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث اس سے بھی اس موضوع میں ہمیں کافی مدد ملتی ہے اور وہ بھی امت کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے امام بغوی نے شرح سنہ کے اندر اس حدیث کو روایت کیا یہ جلد نمبر آٹھ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تقریر جو علوم غیبیہ کے لحاظ سے بڑی منفرد تقریر قرار دی جاتی ہے اور اس کے پھر مختلف الفاظ ہیں مختلف کتابوں میں یعنی ہزاروں جگہ اس کو ذکر کیا گیا ہے حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ سے یہاں جو شرح سنہ میں مروی ہے وہ حدیث نمبر چار ہزار اٹیس ہے اس میں شروع میں یکی قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بعد العصر فصل العصر یوم از بن ہار فما ترک شیئن الیوم القیام الا ذکرہ فی مقام ہی ذالکا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد خطبہ دیا قیامت تک کی ہر شیئن بیان کر دی فما ترک شیئن الیوم القیام الا ذکرہ تو نقرہ تحت النفی ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر نہ کی ہو فی مقام ہی ذالکا اسی مقام کی اندر حافظ من حافظ آگے جس نے یاد رکھا جو بھول گیا وہ بھول گیا مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ بیان کر دیا اس حدیث کا ایک حصہ اس موضوع پر میں پیش کر رہا ہوں ہماری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویسے حدیث لمبی ہے مختلف شعبے ہے کہ کیا کیا بیان کیا فرما انہ بنی آدم خول کو علی طبقات شت بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد انہیں کئی طبقات پر پیدا کیا گیا یعنی سارے ایک جیسے نہیں ان کی کئی کسمیں ہیں کئی کٹیگریز ہیں ان کی کئی طبقات ہیں نمبر ایک فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنَا وَيَحْيَا مُؤْمِنَا وَيَمُوتُ كَافِرَا مَعَذَ اللَّهِ ان میں سے ایک قسم وہ ہے وقت ولادت بھی مومن تھا ساری زندگی مومن رہا مگر جب مرنے کا وقت ہوا تو کافر ہو گیا فَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنَا ساری زندگی مومن ہی رہا فَيَمُوتُ كَافِرَا لیکن مرنے کا وقت آیا تو کافر تھا دوسرے نمبر پر مِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرَا وَيَحْيَا كَافِرَا وَيَمُوتُ مُؤْمِنَا وقت ولادت بھی کافر تھا زندگی بھر کافر رہا مگر جب فوت ہونے کا وقت تھا تو مومن ہو گیا چونکہ احادیث میں بہت وسط ہوتی ہے اور پھر بعض احادیث کا تارز بھی اپس میں آ جاتا ہے تو شاید ذنوں میں یہ آئے کہ دوسری حدیث ہے کُلُو مَوْلُودِ يُولَ دُورَ الفِطَرَ حَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ وَيُنَسِّرَانِ وَيُمَجِّسَانِ کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی فطرت مراد اسلام پہ پھر اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا بدعقیدہ بناتے ہیں یعنی یہاں جو ہے وہ کسمیں بنائی گئیں اس میں مِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُومِنَ پہلی قسم کہ بوقتِ ولادت تو مومن تھا زندہ بھی مومن ہی رہا لیکن وقتِ وفات کافر تھا اور دوسری قسم بوقتِ ولادت کافر تھا يُولَدُ کافرہ وَيَحْيَا کافرہ وَيَمُوتُ مُومِنَ تو اس میں یہ تطبیق ہو سکتی ہے یعنی اس کی کس بنیاد پہ کافر کہا جا رہا ہے یعنی پہلا وہ ہے کہ جو پیدا ہوا تو مومنین کے گھر پیدا ہوا دوسرا وہ ہے کہ پیدا ہوا تو کافروں کے گھر پیدا ہوا یعنی اگرچہ اپنے طور پر تو کل مولودی یولَدُ اور الفطرہ ہے لیکن والدین کے لحاظ سے بھی حکم جو ہے وہ لگایا جاتا ہے اس بنیاد پر یعنی وہ پہلا جو مومنوں کے گھر پیدا ہوا مومن ہی زندہ رہا اور پھر وقت وفات کا آیا تو ماذا اللہ کافر ہو گیا اور دوسرا کافروں کے گھر پیدا ہوا اور ساری زندگی کافری رہا لیکن اس کی قسمت اچھی تھی کہ جب موت کا وقت آیا تو وہ مومن ہو چکا تھا تیسرے نمبر پر طبیب انسانیت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اکسامیں انسان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں فَمِنْكُمْ مَنْ يَكُونُوا سَرِيَ الْغَدَبِ سَرِيَ الْفَي کہ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو غصہ آتا بھی جلد ہے اور اترتا بھی جلد ہے سَرِيَ الْغَدَبِ سَرِيَ الْفَي اور ساتھ یہ کہا کہ وَإِحْدَاهُمَا بِلُخْرَى تو یہ معاملہ کلیر ہو جاتا ہے اگر آتا جلدی ہے تو ادھر بھی جلدی ہی جاتا ہے تو ایک چیز دوسرے کے ساتھ بیلنس ہو جاتی ہے چوتھے نمبر پر فَمِنْكُمْ مَنْ يَكُونُوا بَتِيَ الْغَدَبِ بَتِيَ الْفَي تم میں سے کچھ وہ ہیں جن کو غصہ دیر سے آتا ہے اور پھر اترتا بھی دیر سے ہے آنے کے بعد جلدی اترتا نہیں ہے فَإِحْدَاهُمَا بِلُخْرَى یہاں بھی پھر جو ہے وہ بیلنس ہو جاتا ہے کہ دیر سے آیا ہے مگر اتنا زیادہ دیر رہا ہے پھر تو یہ معاملہ آپس میں بیلنس ہو جاتا ہے اور پانچویں نمبر پہ فرمایا پھر خیاروکم مَنْ يَكُونُوا بَتِيَ الْغَدَبِ سَرِيَ الْفَي کہ تم میں سے بہتر وہ ہیں کہ جن کو غصہ آتے وقت تو دیر لگے لیکن غصہ اترتے وقت جلدی اتر جائے تو یہ تم میں سے خیار ہیں خیاروکم مَنْ يَكُونُوا بَتِيَ الْغَدَبِ سَرِيَ الْفَي وَشِرَارُكُمْ مَنْ يَكُونُوا سَرِيَ الْغَدَبِ بَتِيَ الْفَي اور تم میں سے شرار وہ ہیں خیار کے مقابلے میں شرار وہ ہیں کہ جن کو غصہ آتو جلد جائے مگر اترتے وقت دیر لگا ہے یعنی یہ ایک ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے علوم امت کو دیئے ہیں اور کتنی امت کی رہنمائی کی ہے اور یہ کہ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے اپنی طبیعت اپنا مزاج اپنے معمولات اور صورتحال اور پھر کوشش کرے کہ اگر شرار سے بن رہا ہے تو خیار کی طرف آئے اور اپنے مزاج کو بدلنے کی کوشش کرے اور کون انسان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جس نے انسان کو اتنا کچھ عطا کیا ہو یعنی اتنے کروڑوں پہلو رہنمائی کے لحاظ سے ہر ہر جہت میں ہر ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ہر ہر معاشرے کے لیے ہر ہر ماحول کے لیے ہر ہر زمانے کے لیے یعنی رہنمائی کرنے کے لیے بھی تو علم درکار ہے جس شخص کو صرف ایک علاقے کے لوگوں کے اتار چڑھاؤ کا پتہ ہے نشیب و فراز کا پتہ ہے باقی دنیا میں کہیں گے ہی نہیں کسی کو جانتا ہی نہیں تو باقی کی کیسے رہنمائی کر سکتا ہے وہ پھر صرف اپنے گاؤں کے لوگوں کی رہنمائی کرے گا زیادہ سے زیادہ اپنے زلے کے لوگوں کی باقی کے امور ہی اس کو پتہ نہیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے یا جس وقت ہے اس کا تو پتہ ہے پہلی صدیوں کا پتہ نہیں یا جب ہے اس وقت کا تو پتہ ہے بادولگی صدیوں کا پتہ نہیں یہ صرف ایک انسان ایسے ہیں جنہیں رب زلجلال نے تاجدار ختم نبوت بنایا اور پھر جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونا تھا کوئی لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کے لیے یہ ماکانہ اور مایکون کی علم کی کیا حیثیت ہے تو یہ تعلق ہے ماکانہ اور مایکون کی علوم کا کہ ہر معاشرہ ماضی کا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں موجود تھے اس سے پہلے کا ہر زمانہ اس زمانے کا ہر علاقہ اس علاقے کا ہر معاشرہ ہر تگہ کی جنریشن لوگوں کی عادتیں لوگوں کے معاملات لوگوں کی سیرت کردار اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں موجود تھے ظاہری حیات میں اس وقت عجم میں کیا ہے عرب میں کیا ہے ایشیا میں کیا ہے افریقہ میں کیا ہے لوگ کیا چال چلن ہے اور پھر ایک صدی بعد کیا ہوگا دو صدی بعد کیا ہوگا دس صدیوں بعد کیا ہوگا قیامت تک کیا ہوگا یہ ہیں علومِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس لیے آپ کی رہنمائی کہ ہم پر اللہ کوئی رہنمائی بندہ کر ہی نہیں سکتا کہ کسی کے پاس اتنی روشنی نہیں کسی کے پاس اتنا اجالہ نہیں کسی کے اتنا وسیع معلومات نہیں کسی کو اس قدر حالات کا متعلہ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ربِ ذوالجلال نے ما کانا کا بھی علم دیا ما یکون کا بھی دیا تو یہ حکمت تھی کہ انہوں نے قیامت تک کے مسائل کا حل پیش کرنا ہے اور قیامت تک کے انسان نے ان کے در سے لینا ہے قیامت تک کے انسان کی رہنمائی انہوں نے کرنی ہے اور انسان کئی درہ کی ہوں گے کئی علاقوں کی ہوں گے کئی مزاجوں کی ہوں گے کئی طبیعتوں کی ہوں گے کئی معاشروں کی ہوں گے کئی برادریوں کی ہوں گے تو ہر ایک کے لحاظ سے یہ جامع مطالعہ رکھتے ہوں اور ہر ایک کی جامع رہنمائی کریں یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے تو پھر اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَةٌ حَسَنَا یعنی لَكُمْ کی اندر اس وقت جو عرب میں تھے یا عجب میں تھے اور دوسری صدی میں تیسری میں آج کے قیامت تک وہ سارے لَقَمْ میں شامل ہیں کہ تمہارے لیے تمہارے لیے ان کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے تو اس بنیاد پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ انسان کے بارے میں یا جو بھی آپ نے ہدایات دی ہیں تعلیمات دی ہیں اور کوئی کروڑوں حصہ بھی اس کا نہیں دے سکتا انسان کو آپ انسان کے سب سے بڑے موسن ہیں اور آپ نے انسان کے سارے مسائل کو حل فرمایا ہے یہاں اسی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِتَّقُ الْغَدَبَ غصے سے بچو فَإِنَّهُ جَمْرَةٌ عَلَا قَلْبِ بِبْنِ آدَمُ کہ بندے کے دل پر یہ ایک چنگاری کی طرح ہوتا ہے دل پر چنگاری یعنی حصی طور پر اب دل ایک نرم سی چیز ہے اس پہ انگارہ ہو تو اس کا کیا بنے گا اور دل پر چنگاری ہو تو پھر بندے کی اندرونی حالت کیا ہوگی تو سرکار فرماتے ہیں اِلَا تَرَوْنَ اِلَا تِفَاقِ اَوْدَاجِ اگر تمہیں ویسے نہیں پتا چل رہا میری بات کا تو دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی رگیں پھول جاتی ہیں اگر دل پر کچھ نہیں ہے تو پھر رگیں کیوں پھولی ہیں اِلَا تَرَوْنَ کیا تم دیکھتے نہیں ہو اِلَا تِفَاقِ اَوْدَاجِ کہ اس کی رگیں جو ہیں وہ غصے میں پھول جاتی ہیں وَحُمْرَةِ عَيْنَيْهِ اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں یعنی یہ بطور دلیل پیش کیا کہ باطن میں دل پر معاملہ بیٹ رہا ہے غصے کی حالت میں تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی رگیں پھول جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اب یہاں یہ چیزیں ذکر کر کے پھر ساتھ کرم بلائے کرم یہ ہے کہ علاج بھی بتایا فَمَنْ اَحَسَّ ذَلِكَ فَلْ يَدْ تَجِحْ فرما جس پر ایسی قیفیت آ جائے علاج یہ ہے کہ وہ لیٹ جائے پہلو کے بل بستر پہ یا زمین پہ ایکسیڈنٹ سے بچنے کے لیے جو آگے ہو جائے گا اس سے اور پتہ نہیں کتنا بڑا ہو جائے اور پھر زندگی بھر وہ نقصان پورا نہ ہو تو سرکار فرماتی ہیں فَلْ يَدْ تَجِحْ وَلْ يَتَلَبَّدْ بِالْأَرْضِ اسے چاہیے کہ ایسی صورت میں وہ اگر پہلے کھڑا تھا تو فوراں بیٹھ جائے بیٹھا تھا تو لیٹ جائے وہ زمین کے ساتھ جو ہے زمین کے اوپر فَلْ يَتَلَبَّدْ کا مطلب یہ ہے جس طرح زمین پہ لوٹ پوٹ ہونا یعنی وہ مٹی اپنے بدن سے لگائے اگر عام زمین نیچے ہے جہاں اس کو مجسر تو اس سے وہ اس آگ سے بچے گا کہ جو آگ اس کے اندر غصے کی صورت کے اندر جو ہے وہ موجود ہے ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسمیں بتائیں اور وہ کسمیں بھی معاشرے میں ان سے بھی سروکار رہتا ہے وہ کسمیں ہیں کرز کے لحاظ سے مِنْكُمْ مَنْ يَكُونُوا حَسَنَ الْقَضَى تم میں سے انکامت تک کے انسانوں کچھ وہ ہیں کہ جو ادائیگی کرتے وقت اچھے طریقے سے کر دیتے ہیں وَإِذَا كَانَ لَهُ أَفَشَ فِي تَلَبْ فَإِدَهُمَا بِلُخْرَى ادائیگی میں وہ بندہ اچھا ہے مگر طلب میں اچھا نہیں ہے مانگتے وقت لڑ پڑتا ہے یعنی کسی سے جب لینا ہو دیتے وقت اس پر کوئی چڑھائی بھی کرے تو یہ انس کے دے دیتا ہے دیتے وقت اچھائی ہے مگر اپنا حق مانگتے وقت سختی ہے تو سرکار فرماتے ہیں فَإِدَهُمَا بِلُخْرَى چلو ایک طرف تو اچھائی ہے تو یہ آپس میں بیلنس ہو جائے گا پھر مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُوا سَيِّئَا الْقَضَى کچھ وہ ہیں کہ جب انہوں نے کسی کا دینا ہو تو اس وقت اچھے نہیں لیکن کسی سے لینا ہو تو پھر اچھے ہیں کسی سے اپنا حق مانگتے وقت اپنا دین اپنا کرز مانگتے وقت تو سرکار فرماتے ہیں فَإِدَهُمَا بِلُخْرَى تو یہاں بھی گزارہ ہو جائے گا ایک چیز دوسری کے ساتھ بیلنس ہو جائے گی اور ساتھ جو ہے فرمایا میں جو چاہتا ہوں کہ تم کیسے بنو سرکار فرماتے ہیں خیارکم مَنْ اِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُوا اَحْسَنَ الْقَضَى وَإِذَا كَانَ لَهُ اَجْمَلَ فِي الطَّلْبِ کہ اچھائی یہ ہے انسانیت کی خیار تم میں سے وہ ہیں خیار وہ ہیں کہ جب انہوں نے کسی کا کرز دینا ہو تو واپسی میں اچھائی اختیار کرتے ہیں واپسی میں کسی کا دینا ہو تو واپسی کے وقت سخت ہی نہیں کرتے لڑائی نہیں کرتے گالی مندانی کرتے وَإِذَا كَانَ لَهُ اور کسی شے لے نہ ہو اَجْمَلَ فِي الطَّلْبِ تو مانگنے میں سلیکے سے مانگتے ہیں یہ خیار ہیں یعنی انسانی رویوں کی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی اور انسانیت کے اصول اور ضابطیں بتائے اس کے اندر فرما شراروکم پھر تم میں شرار وہ ہوں گے مَنْ اِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنِ اَسَاءَ الْقَضَى کہ کسی کا دینا ہو اور وہ مانگے تو جو آگے سے بری حرکتیں کرے برا طریقہ پنائے لڑنے پہ آ جائے وَإِنْ كَانَ لَهُ اور اگر کسی سے لینا ہو اَفْحَشَ فِي الطَّلْبِ تو مانگنے میں برائی کا طریقہ اختیار کرے یہ شرار ہیں تو فرمایا کہ ضروری یہ ہے کہ اپنے انداز کو بدلو اور خیار سے شرار سے نکل کے خیار کی طرف آ جاؤ تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں یہ ارشاد فرمایا اِنَّ هَذِ الْأُمَّةِ تُو فِي سَبْئِنَ اُمَّةً یہ آخِرُهَا وَاَكْرَمُهَا بڑی امتی ہیں ان میں سے یہ فرمایا کہ میری امت جو ہے یہ ستر ویں ہے اس نے وہ عدد جو ہے وہ پورا کر دیا یہ آخِرُهَا یہ امتوں میں سے آخری ہے وَاَكْرَمُهَا پر انسانیت کے لحاظ سے اَرْرَحْمَانُ عَلَّمَ الْقُرْآنِ خَلَقَ الْإِنسَانِ عَلَّمَهُ الْبَيَانِ وہ انسان جسے قطور فجور ظلوم جہول یہ جو پچیس چیزیں آیات کی سکل میں بیان کی اس انسان کا اروج کیا ہے یہ ربِ ذُل جلال نے قرآنِ مجید برحانِ رشید کے اندر ظاہر کر دیا کہ جب میں اللہ ہو کے اپنا تعرف بذریہ انسان کرا رہا ہوں اگرچہ میں نے عرش کو پیدا کیا کرسی کو پیدا کیا لہو کو پیدا کیا قلم کو پیدا کیا جنت کو پیدا کیا جنت کے حسن کو پیدا کیا چاند ستاروں کو پیدا کیا مگر سب سے بڑی جو میری تخلیق ہے جس سے پتا چلتا ہے سب سے بڑھ کر کہ میں کس قدر شان والا خالق ہوں خلاق ہوں تو ربِ ذُل جلال نے فرما الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اس سے آ کر بتایا کہ میری اگر قدرت کا کمال دیکھنا ہے تو انسان کو دیکھو یعنی انسان کی جان حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقُ جو بار بار ربِ ذُل جلال نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تعرف کروا وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ بھیجا حق کے ساتھ بھیجا تو یعنی انسانیت کا جو پورا موضوع ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سرِ اقدس کی چوٹی سے لے کر آپ کے تلووں سے لگنے والی خاک تک یہ انسان کے لیے عظمت کا نساب ہے کہ انسان نے جو سیکھنا ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرے اور سرکار سے ہٹ کر کہیں کوئی انسانیت آپ نے لیے بطور مادل تیار تلاش نہ کرے اور یہ پھر دوسری طرف سے مثلا آج روح زمین کا جو ہر ہر انسان ہے خاک کسی مذہب میں ہے کسی علاقے میں ہے کسی مقام پر ہے وہ حصی طور پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے ذریعے ہی زندہ ہے اور شان کے ذریعے ہی اس کی کوئی حیثیت ہے اگرچہ وہ کلمہ پڑتا ہے یا کلمہ نہیں پڑتا تو اس بیس پر بھی یعنی ہر انسان کا جو گزارہ ہے وہ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے ساتھ نسبت پر ہے اب دیکھئے یہ صحیح بخاری شریف میں جلد نمبر دو کے اندر یہ حدیث شریف ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھبیس ہے یہ کئی جگہ بخاری پر یہ حدیث آئی ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں جس میں یہ خلق اللہ آدم وطول ستون زرا رب ذل جلال نے حضرت آدم علیہ سلام کو پیدا کیا آپ کا قد مبارک ساٹ گز تھا اس حدیث کے آخر میں جو الفاظ ہیں وہ بھی بڑے قابل غور ہیں ساٹ گز کے بعد فلم یز لل خلق ین کو سو تو انسانی قد میں ہمیشہ تدریجن کمی واقع ہوئی ساٹ گز سے یعنی ساٹ سے پھر نیچے آنے کا سفر شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اور وقت گزرتے گزرتے یعنی ساٹ سے پھر پچپن پر پچاس پر پھر چالیس پر اس طرح تھوڑا 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 کرتے کرتے قد جو ہے وہ گھٹ ہوتا چلا گیا انسان کا تو جب کسی چیز میں کمی مسلسل ہو رہی ہو تو وہ تو اگرچہ یہ تو صرف ساٹ گز لمبائی تھی اس میں کمی شروع ہوئی تو وہ تو ساٹ کروڑ بھی کوئی چیز ہو جب اس میں کمی آنا شروع ہو جائے اور مسلسل ہوتی جائے تو بالاخر ختم ہو جاتی ہے یہ ساٹ گز سے نیچے کا سفر شروع ہوا اور اگر اس قد کو بریک نہ لگتی یہ گھٹتا ہی جاتا گھٹتا ہی جاتا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آئی تک تو انسان کا پیچھے کتنا قد بچتا یعنی ہر صدی میں ہر سال میں ہر دن میں کمی واقع ہو رہی تھی اور انسان کی جو ظاہری شانوں میں سے بڑی شان ہے وہ اس کا مستقیم القامت ہونا اور سیدھے قد والا ہونا اور سیدھا اور نظر آئے گا تب جب کوئی ہوگا اگر یہ ساٹھ والا چلتا چلتا ایک انچ پر آگیا ہوتا چونکہ جو چیز ساٹھ ہے کم ہو رہی مسلسل تو ظہر وقو پذیر ہوتے ہوتے تو یہ ساٹھ سے مسلسل انسانی کا گھٹتے 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 اگر آدھی انچ پہ آگیا ہوتا جو کہ امکان کے دائرے میں ہے تو پھر بطور فرض آج امریکہ میں برطانیہ میں یورپ میں اتنے اتنے انسان ہوتے تو کیا ان کی ٹور ہوتی کیا ان کا مقام ہوتا کیا ان کا درجہ ہوتا تو اس بنیاد پر رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا فیض ہے کہ موجودہ جو قد ہے اس کو سرکار نے قرار عطا فرمایا کسی صدی میں کسی زمانے میں رسول پاک صلی اللہ آمد سے پہلے اس کو بریک نہیں لگی بڑے بڑے واقعات رو نما ہوئے بڑی بڑی اللہ کی رحمتیں ہوئیں بڑا بڑا فضل ہوا لیکن یہ اپنے رستے پر گھٹتے ہی آیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رب ذو جلال نے دنیا میں بھیجا تو اس حدیث میں یہ سرکار کے لفظ ہیں فرما فلم یز لِل خلق ین قوس حت الان فرما میرے آنے تک یہ گھٹتا ہی رہا میرے آنے تک آن تک اس وقت تک میرے زمانے تک انسان کے قد کو روکنے والا کہ یہ گھٹے نہیں کوئی سبب نہیں بن سکا اور مسلسل یہ گھٹتا آ رہا تھا گھٹتا آ رہا تھا اور جتنا یہ آج ہے قد متوسط اتنا ہو چکا تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر رونک افروز تھے تو سرکار کے صدقے پھر آگے گھٹنا بند ہو گیا یعنی وہ شازو نادر کوئی بونا ہو یا اس طرح کی یا کوئی زیادہ لمبا ہو علیہ دا وہ شازو نادر ہے ایک عام جو دستور حیات ہے اس کی بنیاد پر اب عرب ہو عجم ہو یورپ ہو کائنات کا کوئی حصہ ہو جہاں کہیں کبھی کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو کہ اگر یہ انسانیت کی جان رون کفروز نہ ہوتے تو آدھی انچ کے انسان کیا مو دکھاتے دو انچ کے انسان کی کیا اوقات ہوتی اور بالخصوص یہ ٹولہ وہابیوں کا جو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ اللہ کی آمد کی خوشی کیوں منائیں کیا ملا ہے ہمیں تو ان کو تم کہہ سکتے ہو کہ تم تو ایک انچ کی ہوتے اوپر بینس فوسی کر جاتی تمہارے گلی میں یا گھوڑی لید کر جاتی تو کیا پرسنیلیٹی ہوتی تمہاری یہ جو تمہارا کم از کم قد بچا ہوا ہے باقی معاملات تو علیدہ ہیں جنت دو دخ کے اور یہ جو جتنے ٹولے ہیں یہ جو ویسٹ کے انسان انسان اور ہیمن رائٹس کرنے والے لوگ ہیں یعنی ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ جو بوتا اٹھا کے پھر رہے ہیں یہ جو ان کو قدم یسر ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ سلم کے قدم کی خیرات ہے یعنی ایک تو ہے نا کہ انسان کی اندرونی صلاحیتیں انسان کو جو فضیلتیں ملی ہوئی ہیں قابلیت ملی ہوئی ہے وہ بھی سارا انعکاس اور ریفلیکشن ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلم کا اور یہ ظاہری طور پر یعنی یہ اتنی بنیادی چیز جو انسان کہلانے والا جس کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا کہ اس کے بغیر اس کی کیا صورتحال ہوتی تو یہ ہمارے دین نے یہ واضح کیا کہ قیامت تک اب کتنے کتنے باغی بھی ہوں گے کتنے کتنے سرکش ہوں گے اللہ کے کتنے دشمن ہوں گے لیکن پھر بھی سرکار کے صدقے قد ان سے نہیں چھینا جائے گا یعنی قد یہ اس طرح کر کے وہ سارے کفار ہیں یہود ہیں نصارہ ہندو ہیں سکھ ہیں یہ قد سرکار کے صدقے ان کو اتنا ملا ہوا ہے تو اس بنیاد پر یعنی شرف انسانیت کی جو بھی بحث کی جائے جس جہت سے بھی انسان کے معاملات کو ڈسکس کیا جائے تو سب کو پلٹ کے مدینہ منورہ پہنچنا ہوگا اور رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے خیرات پانی ہوگی اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوائی ان الحمد للہ رب العالمين